السلام علیکم پیارے گوچھو امید ہے آپ سب خیلے سے ہوں گے کنگوے گروپ آف سکولز کی جانت سے آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید تو ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم کلاس 7 کی کتاب سائنس کے سپٹے نمبر 11 سرکیٹس انڈ الیکٹری کرنٹ کو پڑھ رہے ہیں جس میں آج ہم اپنی ڈائری سے ٹیکس ایکسرسائز 1 کو مکمل کریں گے اور یہ کام آپ کی بک کے پیش نمبر 144 پہ ہے جس میں آپ کو ٹیکس ایکسرسائز کا سوال نمبر 1 ہے دفتو اوف کا الیکٹرک چارج اس کار تو ہم جانتے ہیں اس کا آنسر کیا ہے کرنٹ کی جب بھی فلو اوف چارج ہوتا ہے کسی بھی سرکیٹ میں اسے کرنٹ کہتے ہیں اور اگر اسی طرح آپ دوسرا دیکھیں تو وہ ہے کہ لوڈ کمپننٹ آر کنیکٹیٹ ٹو اینڈ این آ آپسن آپ کے پاس اویلیبر ہیں پیرلل سرکیٹس ریزسٹرز بیٹری اور سیریز سرکیٹ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو لوڈ کمپننٹ کنیکٹ کے جاتے ہیں اینڈ میں وہ سیریز سرکیٹس کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح آپ باقی تمام سوالات کو حل کریں گے اور اس کے جوابات آپ کی ڈائری پر بھی دیئے گئے ہیں جو کہ آپ کی ٹیکس ایکسرسائز کا کسیٹ نمبر 1 ہے اس میں آپ کو پروائیٹ کے گئے ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے ایسا لوڈ نمبر 6 جس میں ہم کریں گے کہ ایکسپلین دا افیکٹ آف الیکٹرک کرنٹ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے مگنیٹک افیکٹ مگنیٹک افیکٹ کسے کہتے ہیں جب بھی الیکٹرک کرنٹ کسی وائر سے پاس کرتا ہے اور وہ مگنیٹ کی طرح بیہیو کرتا ہے جب مگنیٹ کی طرح بیہیو کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے مگنیٹ جتنی بھی آئرنیا سٹیل کی چیزیں ہوتی ہیں اسے اپنی طرف کھینجتا ہے اگر آپ اس پیچر کو دیکھو تو آپ کو ایزیلی انڈسٹینڈ کر پائیں گے کہ جب مگنیٹک افیکٹ ہے وہ کیسے ہوگا کہ جیسے ہی کرنٹ یہاں سے گزرتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوپر وائر ہے یہاں سے گزرتا ہے جو کرنٹ اس کو ٹریک کرتا ہے اور ایک کمپس کی طرح وہ یہاں سے پاس ہوتا ہوتا ہے اب ایک کرنٹ پر یوز کرتا ہے نا موو آن نیکس قویشن اسیلو نمبر الیون لیس دم میجر یوزیز اوف الیکٹرسیٹی ایٹ ہوم ہم نے بتانا ہے کہ الیکٹرسیٹی ہمارے گھروں میں کہاں کہاں یوز ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری دیلی لائف میں ہم بہت سے جگرپس کا یوز کرتے ہیں جیسے آپ برب آن کرنے کے لئے الیکٹرک گیزر آن کرنے کے لئے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں جسے اگر آپ پچھر میں دیکھیں تو آپ ایسیلی ایڈیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ڈیفرنٹ آئپس آب برب کو یوز کرنے کے لئے آئرن کرنے کے لئے ہیٹرس وغیرہ آن کرنے کے لئے بھی آپ electric current کا use کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں تو gold کو high arrange پر melt کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح magnet کے use کی مدد سے جس میں electric magnet ہوتا ہے جس کی مدد سے cars وغیرہ کو lift up کر سکتے ہیں now move on next question جس میں ہم sls number 12 کی بات کرتے ہیں list electrical hazard and precautionary measures to ensure the safe uses of electricity at home now question number 16 how is electricity hurt years اس میں ہم exercise کا جو ہمارا short question number 6 ہے مجھ سے بھی complete کریں گے the answer is that تو ہمارے پاس جو major thread ہوتا ہے electricity کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک electric shock لگ جائے گا اور یہ تب آتا ہے کہ جب ہماری بوڈی اس کو ایک سپوکس کرتی ہے تو وہ انرجی ہمارے اندر جو electric current کی ہوتی ہے وہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور اسے ہمیں خافی extremely نقصان ہوتا ہے آپ اس پچر میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح جب ایک من electric circuit کو شوق کرتا ہے ہی touch کرتا ہے تو اسے electric shock لگ جاتا ہے now move on to next تو students یہ تھا ہمارا آج کا کام جس میں ہم نے question number 13 complete 13 to 16 تک complete کیا اب آپ نے اس کام کو اپنی نیت نوٹ بک پر تحریر بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے شکریہ بتائذا sido مطمئن مطمئن